وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم زرتاج گل شیرنی نے آہرکار جلسہ کر کے چھوڑا آپ ذرا یہ مناظر ملاحظہ فرمائے موسیقی دوستو آپ نے یہ جوش جذبہ اور ولولا عوام کا دیکھا آج سارا دن زرتاج گل کو یہاں پر باقاعدہ اجازتنامہ دیا گیا تھا جلسہ کرنے کے لیے لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی تو یہ شیر درے لڑکی سینکڑوں پولیسی حلکاروں کے سامنے تن تن ہاں بیٹھی رہی اور اس وقت تک انتظار کرتی رہی کہ اس کے ورکر آئیں گے اور وہ ہر حال میں یہاں پر جلسہ کرے گی رات دیر تک وہاں پر پولیس کھڑی رہی اور کسی نے کسی طریقے سے زرتاج گل کو اور ہواتین کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی خراسان کرتی رہی لیکن شیر دنی ڈٹی رہی اور پھر جو مناظر آپ نے ابھی دیکھے یہ مناظر وہاں پر ہوئے زرتاج گل نے یہ ثابت کیا کہ جب اس نے قانونی طور پر اجازتنامہ لے لیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے دوسری جانب وہ پنجاب جو گزشتہ دو سال تک تشدد لٹیوں تو برداشت کرتا رہا لیکن نو مئی کے بعد کچھ خاموش نظر آ رہا تھا آج اچانک سے اس نے وہ مناظر دکھا دیئے کہ بڑے بڑوں کی ساری پلاننگ حاک میں مل چکی ہے اور اب یہی پریشان ہیں کہ آج آخری لمحے پنجاب کی عوام نے جو فیصلہ سنا دیا ہے اب اگلا فیصلہ یہ عوام سنائی گی الیکشن والے دن تو یہ بڑے بڑے لوگ کدھر مو چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ فیصلباد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لیے لگا رہا ہوں ساتھ آپ اس کو دیکھتے جائیں کہ فیصلباد میں عوام کا جوش اور جنون کیسا ہے اس کے بعد پھر آپ یہ گھنٹا گھر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا سین چل رہا ہے کیپی کے عوام کو تو آپ چھوڑ دیں گے وہ کس سلسلے میں جا رہی ہے کس طریقے سے جا رہی ہے وہ تو پہلے ہی عمران حان کے نام پر جان نشاور کرنے کو تیار تھی تو وہ پنجاب جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ خاموش ہے وہ جو لاوہ پک رہا تھا وہ لاوہ آج پھٹ چکا ہے اور آٹھ پروری کو یعنی پرسوں یہ لاوہ آپ کو تباہی مچاتے ہوئے نظر آئے گا جو بڑے بڑے زمینی و خداوں کے پلان ناکام کرتے ہوئے نظر آئے گا باقی آپ زرتاج گل کے بارے میں کیا کہیں گے کہ شیر نے جس طرح پولیس کے گبرو جوانوں کے سامنے ڈٹی رہی وہاں پر کھڑی رہی باوجود اس کے کہ اس کو گرفتار کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں لیکن وہ اس وقت تک ڈٹی رہی اور پھر اس کے بعد زرتاج گل کا اپنا جب لشکر آتا ہے تو پھر پولیس دور دور تک نظر نہیں آتی وہاں پر صرف کپتان کے نعرے ہوتے ہیں عمران کے نعرے ہوتے ہیں پاکستان کے نعرے ہوتے ہیں آپ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے اور کس کو ووٹ دیں گے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا